لاہور سمارٹ شیٹی کے حالیہ علانات کے بعد مارکٹ پر کیا اثر پڑا ہے؟ جن کی فائلیں کینسل ہو چکی ہیں ان کے لیے حل کیا ہے؟ تھرڈ ریٹ والے لوگ جو بہت پریشان تھے ان کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ شیٹی کے حالیہ علانات کے بعد بہت سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے مارکٹ میں پروفٹ سوپر گئے یا جو نقصان لوگوں کا اور ہے وہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا خصوصاً ایسے تمام لوگ جن کی فائلیں کینسل ہو چکی ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جی اب ان کا فیچر کیا ہوگا دیکھیں میں ذاتی طور پر آپ کو ہمیشہ برادرانہ مشورہ دیتا ہوں اور میں وہ مشورہ کبھی نہیں دیتا جس میں میرا ذاتی کوئی فائدہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی فائلیں کینسل ہو چکی ہیں اور آپ ان کو آگے ریٹین نہیں کرنا چاہتے چونکہ اب آپ کی پاس آپشن تو آگئی کہ آپ اپنی کینسل فائلوں کو ایکٹیو کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پیمنٹ سے زافی درکار ہوں گی اور دوسری آپشن یہ ہے کہ بہت سے ایسے دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ہمیں سمجھنی آرہی کہ ہم اس کا کیا کریں دیکھیں مجھے اس بات کا بہت اچھے طریقے سے ادراک ہے میں آپ کی جو فیلنگز ہیں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ جس وقت میں آپ نے یہ فائلیں لی تھی اس وقت میں مارکٹ بہت پیک پہ تھی اور آپ کو بھی یہ لگتا تھا کہ جی آج ہم نے دس پرسنٹ پر یہ فائل لے لی کل کو ہم اگلا دس پرسنٹ دیں گے ہی نہیں اور ممکن ہے اس پر ہمیں پرافٹ مل جائے گا تو ہم جان چڑا لیں گے چار پیسے بان جائیں گے لیکن اب حالات جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پرافٹ تو ہوا نہیں آپ بلکہ الٹا یہ فائلیں لے کے پھاس گئے اس وقت بہت سے لوگوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ مزید پیمنٹس دے ہی نہیں سکتے تو اگر آپ مزید پیمنٹس نہیں دے سکتے تو اس کا حال یہ ہے کہ دیکھیں کاروبار ہے کاروبار میں فائدہ اور نقصان دونوں چیزیں چلتی ہیں آج اگر آپ اس وجہ سے اپنا جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے کہ ہم نے تو کوشش کی تھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو یہ کاروبار ہے اس میں بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر فائدہ ہی فائدہ ہو تو پھر تو یہ کاروبار نہ رہا پھر تو یہ سیدھا سودھ ہو گیا کہ آپ یہ کتنے پیسے دیں اور اتنے پیسے ساتھ لے جئے بہرحل مقصد یہ ہے کہ کاروبار حلال ہی اسی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں برکت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں فائدہ اور نقصان دونے چیزیں چلتی ہیں بہرحال اس وقت میں اگر آپ اپنی مزید قسطیں نہیں دے سکتے تو اپنی کینسل فائلیں مارکٹ میں بیچ دیں چھوٹا نقصان کر لیں لیکن باقی بڑے نقصان سے بچ جائیں کیونکہ اگر آپ کینسل رکھیں گے ممکن ہے کل کو آپ کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ اگر آپ ان کو ایکٹیو کروانا چاہتے ہیں تو آسان حال یہ ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں کسی دوسرے سے رابطہ کریں اور مارکٹ سے کچھ کینسل فائلیں لیں اور وہ فائلیں اپنی فائل میں ایڈجیسٹ کریں چالیس سے پنتالیس پرسنٹ آپ کی ریزیڈنشل فائل کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے دس پرسنٹ آپ نے آلڈی دیا ہے تیس پینٹیس پرسنٹ آپ نے مزید دینے تو اس طرح کر کے آپ اپنی فائل کو ایکٹیو کروالیں اس کا یہ ہوگا کہ اگلی کوئی بیلٹنگ آتی ہے اس میں دس پرسنٹ مزید دے کہ آپ بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے پلات نمبر لگ جائے گا پھر آپ سیکیور ہیں اچھا اس کے علاوہ جو لوگ تیسرے ریڈ پہ جن لوگوں نے چھبیس پچاسی والے ریڈ پہ فائلیں لی ہوئی تھی اور وہ سخت پریشان ہے میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں کہ یقین کریں کہ بعض دہا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یار مطلب لوگوں نے کیا کیا سوچ کے یہ چیزیں کی تھی لیکن آج ان کو اس کا ریزلٹ کیا مل رہا ہے چھبیس پچاسی والے لوگوں کے لیے بھی میرا بہترین مشورہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فائدہ اور نقصان کاروبار کا حصہ ہے اگر تو آپ ان کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کی قسطیں ادا کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ فائلیں کینسل جو ہے وہ ہر دس پرسنٹ والی فائل کینسل ہو چکی ہے چاہے وہ ریزڈینٹ شل ہے چاہے کمر شل ہے چاہے کوئی بھی ہے اور جون دو ہزار بائیس سے پہلے کی جتنی فائلیں یہ والی ہیں یہ ساری کینسل ہے سب سے پہلے اپنی فائل کا سٹیٹس چیک کروئے ہیں اگر آپ کی فائل کینسل ہے تو اس کے حوالے سے تصلی سے بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اگر تو لے کے چلنا ہے تو بتا دیا کہ جی اس کا یہ طریقہ کار ہے اور اگر نہیں لے کے چلنا تو وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ جی اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو بیچ �یں مدہ ہے اس نے کس لاکھ ساٹھ ہزار والی فائل چھ لاکھ روپے پروفٹ پہ لی تھی لیکن آج اس کی فائل مائنس میں ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس کا کیا کروں دیکھیں آپ کو دوبارہ چھ لاکھ روپے پروفٹ آنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر چھ لاکھ روپے پروفٹ آنا ہے تو وہ اسی صورت آئے گا کہ اگر آپ اس پہ نمبر لگوا لیں گے دو چار مہینے ویٹ کریں گے تو آپ کو اس پہ اچھا ریٹرن مل جائے گا تو یہ کچھ معلومات تھی کچ باتیں تھی ابھی اس وقت میں مارکٹ پہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں آیا آل دو یہ ہوا کہ جن لوگوں کی فائلیں ڈمٹ تھیں یعنی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے ملٹیپل آپشنز آگئی ہیں کہ مختلف آپشنز کو اویل کرتے ہوئے اپنے فائلیں فائلوں کو بچا سکتے ہیں تو یہ آج کچھ مشورے تھے جو آپ کو دینے تھے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے خلوصے دل سے یہ مشورے آپ کو دیئے ہیں اور اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی مشورہ کرن انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ہمہ وقت حاضر ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہر وہ مشورہ دیں گے جس میں آپ کا فائدہ ہوگا آج تک ویڈیو کے لئے ترہیں فی امانے رو